خدا نے دنیا سے ایسا پیار کیا کہ اس نے اپنا ایک لوتا بیٹا بخش دیا تا کہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے کلام مقدس کا یہ حصہ سب سے زیادہ یاد کیا جانے والا حصہ ہے لیکن اس کو سمجھنا اتنا آسان نہیں ہے جو اس آیت کو سمجھ لیتے ہیں وہ کبھی بھی اپنی زندگی میں خدا مند یسو کو ترک نہیں کرتے وہ دنیاوی موت کی پرواہ نہیں کرتے اور خدا کی مرضی کو پورا کرنا ان کا ولین فرض ہوتا ہے چاہے وہ اس کے لئے اپنی جان بھی دے دیں خدا مند یسو ان کی زندگی کا واحد مرکز ہوتے ہیں اور ایسے لوگ خدا کے مقدس کہلاتے ہیں اور ایسے ہی مقدسوں میں انتاکیہ کے بشپ اگنیشیس بھی شامل ہیں آئیے ہم ان کی زندگی کے متعلق جانتے ہیں یسو مسیح پر ایمان لانے والے سب سے پہلے انتاکیہ میں مسیحی کہلائے سن اٹھانوے عیسوی سے لے کر ایک سو ستنہ عیسوی تک شہنشاہ ٹریجن نے انتاکیہ پر حکومت کی اور انتاکیہ کو مذہبی، سیاسی اور تجارتی مرکز بنایا یہاں مسیحیوں کے علاوہ مصری، یہودی، رومی مذاہب کے لوگ بھی موجود تھے شہنشاہ ٹریجن نے مسیحیوں کو اپنا ممنون بنانے کے لیے سلطنت میں کیسر پرستی کا حکم دیا اس لیے ہر شخص کے لیے ضروری تھا کہ وہ شہنشاہ کے بدھ کو گر کر سجدہ کرے اور اقرار کرے کہ کیسر خدا ہے جب یہ بات مسیحیوں تک پہنچی تو سنٹ اگنیشیس سمیت بہت سے مسیحیوں نے اس بات کا انکار کیا اس انکار کی وجہ سے ان کو بہت سے دکھ کا سامنا کرنا پڑا لیکن سنٹ اگنیشیس شہنشاہ ٹریجن کے ظلم و ستم کے خلاف مضبوطی سے ڈٹے رہے آپ کی شدید خواہش تھی کہ آپ شہادت حاصل کر کے شاگردیت کی مراج تک پہنچیں اسی دوران شہنشاہ ٹریجن انتاکیہ میں آئے اور مقدس اگنیشیس کو شہنشاہ ٹریجن کے سامنے پیش کیا گیا شہنشاہ ٹریجن نے مقدس اگنیشیس سے کہا تم پر الزام ہے کہ تم نے ہمارے بتائے ہوئے خدا کو سجدہ نہ کرنے کی گلتی کی ہے جس پر مقدس اگنیشیس نے شہنشاہ کے جواب میں کہا غلطی پر تم ہو کیونکہ تم زندہ خدا کو چھوڑ کر ان بتوں کی پوجا کرتے ہو جس پر شہنشاہ ٹریجن غزبناک ہوا اور حکم صادر کیا کہ مقدس اگنیشیس کو گرفتار کر کے روم لے جائے جائے اور انہیں سزائے موت کا حکم صادر کیا مقدس اگنیشیس اپنے ساتھیوں کے ہمراہ روم لے جائے گے اس سفر کے دوران بہت سے مسیحی لوگ آپ سے ملنے آتے اور آپ ان کی حوصلہ وضائی کرتے اور ایمان میں مضبوط رہنے کی تلقین کرتے آخر کار روم پہنچ کر آپ بھوکے شیروں کی خوراک بن گئے مقدس اگنیشیس کی شہادت سب لوگوں کے لئے ایمان کی مضبوطی اور غیر مسیحیوں کے لئے ایمان کا نشان ثابت ہوئی مقدس اگنیشیس کی زندگی پر گوھر کر کے ہمیں پتا چلتا ہے کہ مقدس اگنیشیس نے کلیسیہ کے اتحاد پر زور دیا اور اس دور میں پائے جانے والی بدت دوسیتس کا جم کر مقابلہ کیا مقدس اگنیشیس نے کلیسیہ کی ایمانی تربیت کے لئے بہت سے خطوط تحریر کیے اور ان خطوط میں کیتلیک اقائد درج کیے ان اقائد میں سے چند اقائد یہ ہیں خدا من یسو مسیح کا الہی تجسم کلیسیہ بطور الہی معاشرہ اس زمن میں آپ کا فرمان ہے جو لوگ کلیسیہ سے جدا ہو جاتے ہیں وہ خدا سے جدا ہو جاتے ہیں کلیسیہ کی درجہ بندی کا نظام الہی سے رب یوکرست کا نظریہ شادی ایک مذہبی کے دار کلیسیہ کے تقدس کا واضح بیان اجتماعی دعا کی قدر رومن کلیسیہ کے رسولی اختیار کی قبولیت اس کے علاوہ مذہبی معاملات میں انفرادی فیصلوں کو رد کر کے کلیسیہ کے اختیار کو ترجی دی مفقرین کا معنی یہ ہے کہ مقدس پترس نے آپ کو انتاکیہ کا بشپ مقرر کیا آپ ایک مثالی بشپ اور سچے مسیحی کی حیثیت رکھتے ہیں کیتلک کلیسیہ سترہ اکتوبر کو آپ کا یوم یادگار مناتی ہے